سبا چنانو نزدیک آ رہا ہے اور جس طریقے سے پریانکا گاندھی نے لگاتار سرکار کو نسانی پر لے رکھا ہے اور ابھی انہوں نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئی کہا کہ چالیس فضلی محلاؤں کو کانگریس میں سیٹے دیں گی دوسری طرف انہوں نے کل جو دو بڑے اعلان کیے وہ یہ کہ انٹر پاس ساتراؤں کو سمارٹ فون اور بچیوں کو پاس ہونے پر سکوٹی دیا جائے گا تو کس طریقے سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا داؤ کو پریانکا وادرہ جی سستی لوگ پریتا پانے کے لیے اپنے کو پراسانگیت بنائے رکھنے کے لیے اس پرکار کے بیان دے رہی ہیں اتر پردیس کی چار سو تین سیٹوں میں چالیس سیٹ جتنے کی جن کی اسپی نہیں ہے وہ محلاؤں کو چالیس پرسنٹ ٹکٹ دینے کی بات کر رہی ہیں پنجاب میں وہ ان کی سرکار ہے مڑیپور میں مکھ بیپکشی پارٹی ہے گوہ میں مکھ بیپکشی پارٹی ہے اترہ کھنڈے میں مکھ بیپکشی پارٹی ہے جہاں پر کانگریس کا ہی دکھائی بھی دے رہی ہے وہاں پر بھی ان کو اس بات کی گھوسنا کرنے چاہیے کہ چالیس پرسنٹ نہ سہی تیس پرسنٹ ہی محلاؤں کو ہم ٹکٹ دیں گے تو یہاں جو انہوں نے بات کہی ہے اس بات میں کوئی دم دلاسہ ملتا چار سو تین سیٹوں پر جن کو پرتیاسی نہیں مل رہے ہیں وہ لوگ محلاؤں کو ٹکٹ دینے کی بات کوئی ملے تب تو وہ ٹکٹ دیں اور جو اسپوٹی اور موائل کے بات کر رہی ہیں اتر پردیس میں کانگریس کا کہیں کوئی نامو نسان نہیں ہے اور چاہے وہ جو دے لے جنتہ ان کی طرف دیکھنے والی نہیں ہے 2022 میں بھی ماننی یوگی جی کے نتطوں میں بھارتی جنتہ پارٹی پرشن بہومت سے سرکار محاپس آ رہے ہیں تو کیا راجبیتی میں جس طریقے سے کیجریوال نے ایک شروعات کی یا پھر اکھلے شادو نے بولا جس طریقے سے کہ ہم لیپ ٹاپ دیں گے اور جس طریقے سے کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ تین سو یونٹ اور چار سو یونٹ بجلی فری پانی فری یہ جو فری پولٹیکس کی جو بات آ رہی ہے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ابھی پریانکا وادرہ نے ایک بڑا اعلان کیا کہ ہم اس کوٹی اور یہ دیں گے پریانکا وادرہ کے کسی اعلان کا کہیں کوئی اثر نہیں ہے لوگتنٹر لابھارتی پرک یوزناوں کے لیے ہی چلایا جاتا ہے اور اتر پردیس کی سرکار نے یوگی جی کی سرکار نے مودی جی کی سرکار نے آج سو کروڑ لوگوں کو دنیا میں پہلا ایسا دیش ہے جس نے سو کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا اور فری میں کیا تو جو بھی اس پرکار کی اوزنایاں ہمارے دورہ ہمارے سرکار کے دورہ چلائی جاتی ہیں جنہیت میں ہم اس کام کو جاری رکھیں گے باقی لوگ کیول اول جلول کی باتیں اپنے کو چرچہ میں لانے کیلئے کرتے ہیں جن کا نہ پبلک میں کوئی رسپانس ہے اور نہ ہی آگے والے چناؤں میں ان کو کوئی اس کا لانے کیلئے کرتے ہیں